صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے روایت کے اندر جو کہ ابو دعوت کے صحیح روایت ہے جو ہے اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹی پہنا کرتے تھے رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی لیٹل فنگر چھوٹی انگلی میں جو ہے اس کو جو ہے انگوٹی کو پہنا کرتے تھے ان کے تعلق سے آتا ہے روایت کرتے ہیں روایت دیکھ الفاظ تھے محمد بن حساب رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سلط بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی دائیں دائیں جو ہے انگلی میں چھوٹی انگلی میں انگوٹی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹی پہنے ہوئے انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح انگوٹی پہنتے ہوئے دیکھا اور انگوٹی کے نگینے کو ہتے لے کی پشت وہ نگینہ بولے تو وہ سیل تھا سٹیمپ مطلب انگوٹھی کے اوپر ایک نگ تھا اس نگ میں لکھا تھا محمد رسول اللہ تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹھا پشت کے طرف کر کے پہنا کرتے تھے اور جو ہے میں نے کہا یہ سمجھانا کہ ایسا صرف عبداللہ بن عباس کرتے تھے بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ایسا ہی کرتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ یہ تمہارا عمل ہے تو کہا نہیں اللہ کے رسول کو میں نے ایسا کرتے ہو چھوٹی انگلی میں الٹھا کر کے لکھاوہ حصہ نیچے اور بیک سائٹ کا حصہ اوپر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملتا ہے اسی طرح ایک روایت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی میں پہنا کرتے تھے یہ انگلی میں پہنا کرتے تھے تو اس سے علماء لکھتے ہیں انگوٹھے میں مومن پہنا نہیں جاتا ہے کہیں بھی کسی بھی کلچر میں انگوٹھے میں انگوٹیاں نہیں پہنی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے اس لئے حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انگلیوں کی تعلق سے آتا ہے تو علماء لکھتے ہیں یہ دو میں پہنی جائے سکتا ہے لیفٹ کے اور رائٹ میں بھی کوئی چاہتا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک میں میں کہہ رہا ہوں دو تو آپ ٹھیک ہے مطلب کوئی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہنتے تھے اب یہ دونگلیوں کا کیا ہے